پی ایسل سیون کی اوپننگ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس نے پاکستانیوں کو حیران کر دیا یہ ویڈیو خاص طور پر وزیراعظم امران خان کی ویڈیو تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وزیراعظم امران خان کو پی سی بی کا چیئرمن رمیز راجہ کے جانب سے پی ایسل سیون کی اوپننگ کی دعوت دی جاتی ہے اور وزیراعظم امران خان پی ایسل سیون کی اوپننگ کرتے ہوئے تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں لیکن جیسے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تو اس کے بعد ایک نئی بحث کا آگاز ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے اس ویڈیو پر بحث کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں رمیز راجہ کو کس نے کہا تھا کہ آپ پی ایسل سیون کا آگاز کرنے کے لیے لندن اولیمپکس جیسی ویڈیو کو چھاپتے ہیں پی ایسل اولیمپکس سے بڑا پرینڈ ہے اس کے لیے اتنی سستی حرکت نہیں کی جانی چاہیے تھی کوئی اور پلین یا کوئی اور آئیڈیا بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا اس کے ساتھ ہی اولیمپکس لندن دوہزار پارہ کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں ملکہ الیزبت کو اس طریقے سے اولیمپکس کا آگاز کرتے ہوئے اور اس کی اوپننگ کرتے ہوئے ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے خاص طور پر پی سی بی چیئرمن رمیز راجہ اور پی ایسل کی مینجمنٹ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ رمیز راجہ کی جانب سے جیمز بارن پنتے ہوئے اور وزیراعظم عمران خان کو ملکہ الیزبت سمجھنے کی غلطی کرنے پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے سارفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پی ایسل سیون پاکستان کا برینڈ ہے اور یہ لندن اولیمپکس سے بڑا برینڈ ہے اس کے لیے خاص طور پر کوئی ایسا آئیڈیا سوچا جانا چاہیے تھا جو کہ پہلے کبھی استعمال نہ کیا جاتا ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان سے ہی اوپننگ کروانی تھی تو وزیراعظم عمران خان خود دنیا کے سب سے بڑے سپورٹسمن ہیں انہیں کسی کی نکل کرنے یا کسی اور کے ویڈیو کے آئیڈیا کو چھاپنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ صرف وزیراعظم عمران خان کی موجود کی ہی اس کے لیے کافی ہوتی اور پی ایسل سیون کی اوپننگ وزیراعظم عمران خان اکیلے بھی کر سکتے تھے لیکن رمیز راجہ کو اس پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے لندن اولمپکس کی ویڈیو کو نکل کرتے ہوئے پی ایسل سیون کی اوپننگ ویڈیو تیار کی گئی ہے